بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سائرہ قریشی ویلکم تو میرے چینل دران ویڈ سائرہ قریشی امید کہتے ہوں آپ لوگ خیادی ارسے ہوں گے آج کا مارا ٹاپکہ ہم نے سکھا تھا کہ پاسور سائز پکچر کس طریقے سے راڈی کرنی ہے تو وہ ہم نے کہہ لیتی تھی کہ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے میرے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں یہ لاس ویڈیو وہ ہی پوچسٹ ہو رہی تھی اس کے پاس دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے کہ کیسے پکچر کیسے نکال لی ہیں اور اس کے بعد اس کو پاسور سائز میں کیسے ایجسمنٹ کرنی ہے بیکگاؤنگ کے رچینج کرنا ہے ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ کمپلیٹ جو سوڈیو والا میں ایک پیچ کے اوپر سولہ پکچر نکال کے دے تو وہ کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے بنایا ہے ہم نورملی ہے کہ اہم ہی چلانے والا سے کیا کرے گا چھوٹا کرے گا پیس کرے گا یہ کرے گا نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے ہمارے پاس بہت اچھا ٹھول ہے اس کے ادلے جس کے دکھوں ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو ازا سٹوڈیو میں بھی کام کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ انرون ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہل ہم کیا کرتے ہیں اس فائل کا جو سائز ہے وہ ہم چینج کر لیتے ہیں تاکہ یہ پاسور سائز پیکچر ہی بن جائے پاسور سائز پیکچر کو سائز ہوتا ہے وہ دو بھائی تین کا ہوتا ہے چلو ڈھائی بھائی تین رکھ لو بھائے اور یہ جس کی ریزولیشن ہے وہ ہم 150 رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی سائز ہوتا ہے جو میں نے پیکچر بنانا سکھائی تھی وہ یہ ہی سائز کی تھی اب یہ ہے کہ میں نے پہلے سے پیکچر لے بھی اس کا سائز میں چینج کر رہی ہوں اور وہاں میں نے ایک پیکچر بنائی تھی نیو فائل کے اوپر بات ایک ہی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے پہلے سے اس کا سائز آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہی اس کو خاصنا چاہتے ہیں اس کا بیئرک رہم ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کچھ اپنی اکی کیا تو یہ دیجئے یہ پاس کو سائز اس سے جانے ہو گئی آپ کیا کرنا ہے آپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ جانے ان اکرد پر ایڈڈ پر جانے کے بعد دیفائن پیٹرن پیٹرن پر جانے کے بعد ان کو اکی کر رہا ہے لیکن میں ابھی اکی نہیں کہا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بارڈرز بھی یہاں ہیں یا پھر ایک کام کرتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں نے اکی کر دیا ہے اور پھر میں گئی نیو فائل پر ایک ایفور سائز پیپر لینا ہے کیونکہ جب وہ اسٹوڈیو والا آپ کو پرنٹ نکال کے دیتا ہے وہ ایفور سائز شیٹ ہوتی ہے موٹی والی شیٹ ہوتی ہے موٹی کارڈ والی لیکن ہوتی ہے ایفور ہے اس کے پر وہ سولہ پکٹرز آپ کو نکال کے دے دیتا ہے آپ نے اس کی ویڈو رکھنی ہے وہ آٹھ رکھنی ہے اور ہائیڈ اس کی تقریباً گیارہ رکھنی ہے ریزولیشن آپ نے اس کی 300 رکھنی ہے اور یہ دیکھنے سے کلیسا سیم ہوگا اور یہ دن ہوگیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ ڈیفائن پیٹرن کر دیا تھا آپ نے اس ڈیو فائل پر کلک کرنا ہے ایسے کرکے اور پھر ایڈٹ میں جانا ہے اور فیل پر جانا ہے کہاں جانا ہے فیل پر جانے کے بعد جو لازٹ آپ نے جو جو بنایا ہوگا وہ پیٹرن وہ آپ کے پاس یہاں شو رہا ہے اس سے لازٹ آپ نے بنایا ہے اوکی کھس دیا ہے ٹھیک ہے جیے دیکھیں بن کے آگئی کچھ اسی طریقے کے ہوتی ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ دیکھو تو بیچ میں اتنی مرز ہوگئی ہے کٹنے ہٹنے کی جگہی نہیں ہے ونک بیٹھے لیکن وہ بہترین بنا کر دیتا تو اس ریجو ب 34 برونک کے ببینے میں بتاتے ہو کس طریقے سے ہمیں آپ نے کیا ہے اس واد کیلک کرنا ہے اس لیئے پڑھ نکائلی ہیں اس لیئے نیکالLIE 5 اس لیئے پڑھ لیا ہے اور اس لیئے پڑھ سکا یا فڈپنا ہوگ happy سکر والدہ کا لگ فٹ کنری کرتاے ہو سکر کرانے کے بار میں نے سکا کیا اس لانے کے بعد میں نے کنٹرول اس لے نوعہم کسی بھی چیز کے لئے کسی بھی چیز کے لئے کنٹرول تیز کیا میں نے کنٹرول شفٹ ن کیا میں نے کنٹرول شفٹ ن خلی میں اس کو انتر کر دوں تاکہ ہی ہے کنٹرول شفٹ ن کیا میں نے اور یہ اکی کیا دوسرا بھی طریقہ سٹوپ اگرہ لگانا لیکن اس سے کیا ہو وہاں پکڑا اور نیچے لے آئیت لے کو پکڑنا ہے لیپٹ والی بٹن سے ماؤس کے ڈرائک کرکے نیچے رکھ دینا ہے آپ دیکھیں گے لیئرز اوپر نیچے ہو گئے لیئرز میں نے بہت اچھا جہاں دیفائین گئی آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کچھ کچھ ڈن ہو گیا کنٹرول شیپٹ ای کیا مرز ہو گیا کچھ 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 ڈن آپ پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس پر کلک کرنا ہے موپائل لے نہیں ہے 8x113% جو لیشن سب کچھ سند اور یہ دیں جی میں خیرق بتا دیتا ہوں ہوں تینے دونوں میں کیا فرق ہوگا ٹھیک اب میں نے کیا کیا اسی فیل پر کلک کر رکھنا ہے اور پھر جانا ہے فیل پر ٹھیک ہے سیم دو عصص دبارہ کرنا ہے یہ والی پکچر تھی جو ابھی میں نے دیفائن کی تھی یہ لیجئے اور یہ دیکھیں کتنا فرق ہے اس میں وارڈر ہے اور اس میں وارڈر نہیں ہے اب مسئلہ جا رہے تو بہنچاری ہو گئی آپ کیا کریں تو میں نے سوچوں کیا میں نے اسے سکرین میں نے چینج کی مطلب کل کر دیا میں اسے مائز کر کے کنٹرول کی کیا اس کام کرتے ہیں پہلے لکٹ آتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول کی کیا کنٹرول کی کر کے میں نے اس کو نہیں سائز کر دینا کتنی چاہیے ایک لین میں چارج آئیے بچوں کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ لے دی ہے یہ لے دی ہے اس کو تو اپنے سکرین کر دی ہے اور یہ لے دی ہے ایک لاؤ تین چار پانچ ہوئی تک دے ہوگی نہیں تو بھی ہی تو تھوڑا سا اور اس کو کنٹرول کر دی ہے اور یہ لے دی ہے اب یہ لیکن اس سے ٹھیک ہے کچھ اسی طریقے کی آپ کی پیچرز ہی تھی ہیں یہ لے دی ہے مزدگی کٹے ہی سکٹین کی کٹھیں پیچرز ہم جائے گی کچھ اسے خیلی کر جائے گی کر دی ہے کیا کچھ یہ دن ہو گیا آپ سمپل آپ نے کمانڈ دینی ہے کنٹرول کی کی جیسے کٹرول پی کریں گے کیا باب آپ کو اپنے کپس کی اپنے پر رنگ سکرن پر ایک اس ایسے لگائیں ورنگ پر ایک شیل لگائیں اور ایک پیپر پر رنگ کی امتراب پر ایکہ کپر کر دی جس میں کہیں سالے پاس پر سائز پکچر ہوں گی تو یہ تکریبن کتنی پکچرز آپ کی بن گئی ہیں یہ بن گئی ہے 16 پکچرز جس کے تقریب سوڑیو والا آسو لیلتا جیو توی ایسا کچھ یا پھر اس سے بھی جائے رکھی کہ یہ آپ نے پرنٹ کرنا ہے یہاں سے اور آئے آپ کے پاس پرنٹ ہو کر دیں کہ موٹیوالی شیٹ پر آپ کی پاس پر سائز پکچر دیں گے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو سمجھ آئے ہوں کہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا سائز رکھے اللہ آفیس